اللہ تعالیٰ یہ مثال اچھی طرح سے سمجھیں کنجوس اور بخیل آدمی کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلنے والی جو بھی مخلوق ہے اس کا رزق ہم نے اپنے ذمہ لی آئے کس کے ذمہ ہیں اللہ لیکن اللہ یہ ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے ہر ایک کی جیب میں براہ راست پیسے نہیں پہنچاتے جیسے ہر ایک کے گلاس میں اللہ براہ راست پانی نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ لوگوں کو مرکز بناتے ہیں ایک کو دولت مند بنا دیں گے دوسرے کو غریب مسکین بنا دیں گے دولت مند کو کہیں گے تیری جیب میں پیسہ ڈال رہا ہوں اب تو ان غریبوں کو بھی خود بھی کھا ان غریبوں کو بھی کھلا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا گھر کے سربڑھ کے وہ اللہ نے دولت دے دی اور کہا کہ بی بی کو بھی کھلا اور بچوں کو بھی کھلا والدین پہ بھی خرچ کر ایک کمانے والا ہوتا ہے تو اگر یہ اقل مند ہوگا اور یہ کہے گا کہ یہ اللہ میرے ذریعے سے ان کو روزی دے رہے ہیں تو اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ اصل میں یہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہیں سمجھنا رہی ہے بات انہی کی وجہ سے میری جیب میں ڈالے جا رہے ہیں لہذا اقل مند خرچ کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور اس بات سے خوف نہیں کرے گا کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے اس کو یقین ہے کہ میں کروں گا تو اللہ کی طرف سے جو راستے ہیں نا پیسہ آنے کے وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے جب کومے سے بار بار پانی نکالا جاتا ہے تو پرانے راستے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے نئے راستے بھی کھل جاتے آنے کے لیے تو رزق کے جو اسباب ہیں ملازمت ہے تجارت ہے اس میں بھی برکت ہوگی اور رزق کے ایسے ایسے اسباب مزید پیدا ہوتے چلے جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایسے ایسی جگہوں سے بسم اللہ شروع ہو جائے گا اور ظاہر پرس آدمی کیلکلیٹر لے کے بیٹھا رہے گا جو دنیا دار آدمی کہا کہ میری تنخواہ دس آزار ہے اگر میں نے اس میں سے بچوں کو اتنے آج پکوڑے کھلا دیئے میں نے یا بچوں کو میں نے صبح جیسے ایک کنجوس آدمی جو تھا نا وہ بہت دنوں کے بعد دیسی گھی لے کر آیا گھر میں کھلاتا ہی نہیں تھا گھی بچوں کو کہ بھئی جب ڈالنے سے کام چل رہا ہے تو سال میں ایک دفعہ بھی گھی کیوں کھلا ہوں میں نے بڑی مشکل سے لے کر آیا دیسی گھی کہیں سے ڈبے میں نا پیک تو اب گھی میں اکثر چکنائی باہر بھی لگی ہوتی ہے جتنی بھی گھی کی پیکنگ ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ چکنائی باہر ہوتی ہے تو بچوں سے کہنے لگا کہ دیکھو پہلے جو ہے نا روٹی لگا کے کھاؤ ڈبے سے جب ڈبے کا ختم ہو جائے یعنی ڈبہ کھلے گا بعد میں پہلے ڈبے کے باہر جو چکنائی لگی ہی ہے نا اس کو رگڑ رگڑ کے کھاؤ جب وہ اچھی طرح صاف سترہ ہو جائے پھر ڈبہ کھولیں گے ہم اب بچے بچارے وہ بھی کنجوس کے بچے تھے ایک دن اس کو سفر پہ جانا تھا اس نے کیا کیا وہ ڈبہ علماری میں رکھ کے چلا گیا کہ میری غیر موجود نہیں میں بچے کھول نہ لیں اس کو علماری میں بند کر کے چلا گیا لیکن وہ تھے کنجوس کے بچے تو انہوں نے کیا کیا علماری سے روٹی لگا لگا کے کھانا شروع کر دیں کچھ تو خوش بہائے گی نا تو جب یہ سفر کے سے واپس گھر لوٹا کہنے لگا بیٹا کھی کا ڈبہ تو نہیں کھولا تھا ہم نے اتنا خیال کیا کہ پہلے ڈبے سے روٹی لگاتے تھے اب ہم علماری سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے تھے ایک تھپڑوارا کھیچ کے کہہ رہے کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر سبر نہیں کر سکتے تھے کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر سبر نہیں کر سکتے تھے اسی طرح ایک کنجوس آدمی تھا اس نے رات کو اپنے بچوں سے کہا کہ کون ہے جو کھانا نہیں کھائے گا سخی آدمی تو چاہتا ہے بچے جب پیٹ بھر کے سوئے رات کو کوئی بات نہیں میرا پیسہ خرچ ہو جائے مگر یہ کھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کھا کے سوئے تو اس نے کیا کیا رات کو بچوں سے کہا کہ دیکھو جو بچہ کھانا نہیں کھائے گا میں اس کو پانچ روپے دوں گا چار پانچ بچے تھے سب نے بچوں کو ٹافیوں میں اور ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا پانچ پانچ روپے سب نے لے لیے صبح ہوئی تو کہہ رہے ہیں ناشتہ اسی کو ملے گا جو پانچ روپے دے گا مجھے بچے تو بھوک سے آدھے ہو چکے تھے تو یہ تو خیر ایسے ہی فرضی واقعات ہیں لیکن حقائق میں بہت سے ایسے کنجوس لوگ بھی ہیں جو خرچ نہیں کرتے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسراف کریں اڑائیں تو خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے جمع کر کے رکھنے والے اللہ کو پسند نہیں اللہ کا یہ فضل ہے جو دولت کمائی جاتی ہے تو اس فضل میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے کھلانا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو رس کے دروازے ہیں دروازے مزید دروازے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پرانے والے دروازے بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھلا رہا ہے اب میں نے مخلوق کو کھلانا تو ہے اس کی جے بھرو کیونکہ یہ کھلائے گا اس منحوس کی جے کمبخت کی وہ کنجوس آدمی ہیں اس کی جے بھرنے کا فائدہ نہیں ہے لہذا اللہ اس کی دولت کو زائع کرواتے ہیں مختلف طریقوں سے یا تو رس کے دروازے روک لیں گے اس پہ یا رس آئے گا مگر اس کے اپنے خرچے اتنے بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ آدمی جو اپنے خرچے بھی اس کے پیسوں میں پورے نہیں ہوں گے ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے مگر گزارہ نہیں ہوتا حالانکہ کوارے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے کہڑے ہیں میری تنخواہ ساٹھ ہزار روپے اور میں مالی لحاظ سے بہت پریشان رہتا ہوں میرا گزارہ نہیں ہوتا میں نے کہا شادی شدہ ہیں کہڑے ہیں نین میں بھی شادی بھی نہیں ہوئی میں نے کہا پھر ساٹھ ہزار ایک آدمی کے لئے بہت ہیں کہہ رہے ہیں واقعی بہت ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا مان بھی رہا ہے کہ یہ تنخواہ میرے لئے بہت ہے مگر کہنے لگا کہ میں اس میں کیا رہتا ہوں پریشان تو میں نے ایک مولوی صاحب کا حوالہ دیا میں نے کہا ان کی تو پندرہ بیس ہزار روپے ہیں اور ما شاء اللہ ان کے اولاد بھی زیادہ ہیں ہم نے آج تک ان کے چہرے پر اس کی تنگی کی پریشانی نہیں دی اب جب بھی ملو کہتا ہے بہت ہے وہ اس وقت مزے سے گزارا ہو رہا ہے تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں چاہے ایک لاکھ میں بھوکا مار دے اور چاہے تو تھوڑے میں بہت کچھ کھلا دے اللہ تعالی برکت دے دے تو اللہ تعالی جو آدمی اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اس کو سوکھی دال میں وہ لذت دیتے ہیں جو دولت آدمی کو مرغوں اور چرغوں میں نہیں آتا وہ مزہ کوئی سوکھی دال میں وہ مزہ آتا ہے اصل تو مرغیں کھائے جاتے ہیں مزے کے لیے نا تو جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو وہ لذت سوکھی روٹی میں دے دیتے ہیں اس کو بوسی ٹکڑے کھانے میں وہ مزہ آئے گا جو ایک دولت مند آدمی کو برگر کھانے میں نہیں آرہا دنیا بھی لذتیں بھی دیں گے دنیا بھی سکون بھی دیں گے آخرت کی لذت بھی دیں گے تو اللہ نے اس لیے لیکن یہ ساری چیزیں جو شریعت کے حقوق ہیں بی بی بچوں کا خرچہ ہے والدین کا خرچہ یہ جب پورا ہوتا ہے جب جیب میں پیسوں پیسے بھی ہوں تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جاؤ تو زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو اللہ کی روزی کو تلاش کرو اس کو فضل اس لیے کہا کہ اس سے اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں نہیں ہوں گے اپنی طرف سے محنت کریں پھر آگے اللہ کی مرضی کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے